السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے تین بڑے فائدے یہ فائدے بتانے سے پہلے میں ایک ڈوٹ بلکل کلیر کر دینا چاہتا ہوں وہ ڈوٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سوال ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے کچھ کے خیال ہیں کہ حرام ہیں کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ غلط ہے لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے بلکہ منع اس لیے ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو اس سے روزہ پی ٹوٹ جائے گا اور بلکہ اس کو سخت گناہ بھی دیا جائے گا جس طرح سے کھانے پینے سے خواہشات کو روکا جاتا ہے اسی طرح سے بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے اور دن کے حصے میں بھی کر سکتا ہے اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہوں کسی وجہ سے مجبوری تحت روزہ نہ رکھ سکی ہوں تو دن کے حصے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں منع ہے اب تین بڑے فائدے وہ اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا بڑا فائدہ کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں نماز روزہ اور اللہ کے عبادت میں مشغول رہتے ہیں جس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے قلب میں ایک نئی تازگی ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے تو اس پانی میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھیں اور ہوتی ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے ایمان ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو بھی نخار دیتا ہے جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں اس پانی میں تاثرات نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے میری باتوں کو میں کیا بول رہا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں تو عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نخار پیدا ہوتا ہے تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک چانس رہتے ہیں دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں جمع کرنے سے یعنی ہم بستری کرنے سے انہوں شیطان کی شرارت سے میاں بی بی محفوظ رہتے ہیں دوسرا سب سے بڑا فائدہ تو یہ شیطان کی شرارت سے محفوظ رہتے ہیں اب اس کا کھلاسہ میں یہ کر دوں کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بی بی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میاں بی بی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات وہاں بی بی کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے بغیرہ جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہیں اب آپ بڑے حیرت میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے بچہ کافی پریشان رہتا ہے تو اس لیے بچے کی پیدائش پر ازان پڑی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے کیونکہ اللہ کی نبی ارشاد فرماتے ہیں ازان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے تو اس لیے ازان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے کریں بچے کی جیسی پیدائش ہو تو جل سے جل ازان پڑھ دیا کریں جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب کی اولاد ہمارے مفتی صاحب کا بیٹا پیدا ہوا تو اسپطال میں ہی فوراً مفتی صاحب نے ہمارے استاد نے ازان پڑھ دی تھی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ کا کچھ نکلے اور قلمہ تیبہ زبان سے نہ نکل سکے تو اس لیے وہاں پر جو موجود حضرات ہوتے ہیں تو قلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو قلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی قلمہ پڑھ لے اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چوڑتا قبر میں بھی آ جاتا ہے جس کے بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ازان سے شیطان حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے قبر پہ ازان پڑھ جاتی اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے تو اسی طرح میع بی بی ملاقات کرتے ہیں خصوصی ملاقات تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا بتائی وہ دعا اور وہ اسلامی طریقہ ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر آپ کو دیکھ جائے گا اس پر آپ کلک کر کے مکمل معلومات حاصل کر لینا اور اس پر وہ دعا بھی آپ کو مل جائے گی جس سے شیطان کی شرارت سے محفوظ رہا جائے تو آپ سمجھ گئے کہ شیطان رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں اور دنوں میں شرارت کرتا ہے لیکن اس مہینے میں شرارت نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان یہ سب زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیے جاتے ہیں تیسرا بڑا فائدہ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جمع کرنے سے ستر گناہ ثواب عطا کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے دونوں کا بدلہ ستر گناہ دیا جاتا ہے اور جمع کرنے سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثواب دیا جاتا ہے بہت حیرت والی بات ہے جیسا کہ صحابہ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ کے میاں بی بی ملاقات کریں تو ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اگر وہ زنا کرتے تب ان کو کی عذاب نہیں دیا جاتا اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جمع کرنے سے بھی اللہ تعالی ان کو ثواب عطا فرماتا ہے اور رمضان کے مہینے میں جب جمع کیا جائے گا تو ستر گناہ ثواب عطا کیا جائے گا یہ تین بڑے فائدے ہیں رمضان میں جمع کرنے کے لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو برنہ سخت سخت گناہ آپ کو دیا جائے گا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ قطعن منع ہے قطع غلط ہے اس کا آپ خاص طور سے خیال رکھیں گے تو مجھے امید ہے آپ سمجھ چکے ہیں گے میری باتوں کو مزید معلومات کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی میں مزید معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں گا یہ سکرین پر ویڈیو شو ہو رہی ہے اس پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے ہمستری کرنے کا اسلامی طریقہ بتایا گیا ہے اور جب اسلامی طریقے سے ہمستری کی جائے گی تو اللہ تعالی ڈھیرو عجر و سباب بھی عطا کرے گا اور نیک اولاد آپ کو حاصل ہوگی اور نیک اولاد کی ہر کسی کو تمنا رہتی ہے بس آپ تھوڑی سی محنت کیجئے اسلامی طریقے کو جان لیجئے شیطان کی شرارتوں سے بچیں گے اور ڈھیرو سباب بھی کمائیں گے اور نیک اولاد بھی پائیں گے اور مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس مزید معلومات آتی رہے گی خدا حافظ